دوستورو ڈراما سیریل چانے سار بہت ہی انٹرسٹنگ بن چکا ہے آنے والی پیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب یہاں پر دعا بہت ہی تا پریشان ہوتی ہے دعا کو تو اب ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی بڑا دکھا ہوا ہے نوشروان بھی اپنا دل پھرنے کے لیے صرف اسے لے کر آیا ہے یہاں پر وہ طلاق کی ڈیمانڈ کر چکی ہے لیکن وہ نہیں جانتی کہ نوشروان کبھی بھی اسے طلاق نہیں دے گا لیکن اگر طلاق ہو بھی جائے تو آخر وہ جائے گی کہاں کس کے پاس جائے گی کوئی اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ تک نہیں پھر سے اس دنیرہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے یہاں پر بہت ہی اچھی زندگی اسے مل رہی ہے اور وہ بھول رہی ہے کہ نوشروان نے اس پر بہت ہی بڑا حصان کیا ہے اس حال میں کوئی بھی اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا اپنی گھر والے اسے گھر سے دھکے دے کر نکال چکے ہیں لیکن اچانے پھر بھی یہاں پر دعا ایسا کیوں کر رہی ہے اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نوشروان دعا کو سمجھاتا ہے کہ دعا تم چاہے جتنا بھی مجھ سے طلاق مانگنے کی ڈیمانڈ کر لو لیکن میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے دل میں جو بھی یہ غلط فہمیاں ہیں یہ ساری نکال دو کیونکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ کشمالہ کی میری زندگی میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اور بہت ہی جلد میں اسے طلاق بھی دینے والا ہوں وہ صرف میرے بھائی کی بیوی تھی بس بڑوں کی زد کی وجہ سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا گیا تھا لیکن میں نے آج تک اسے قبول تک نہیں کیا یہ بس سن کر یہاں پر دعا کہ دی ہے کہ پھر میں یہ بات کیسے مان سکتی ہوں کیا وہ خود جھوٹ پول رہی تھی وہ تجھ ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کے گھر والے اسی لئے تو اس شادی میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ اپنا دل بھرنے کے لئے مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں جس کے بعد دوستو آگے آپ یہی دیکھیں گے کہ ابنو شروان ساری کوشش یہی کرے گا کہ وہ اپنی فیملی کو منائے اپنے بابوں کو اپنی ماں کو کہ وہ دعا کو قبول کریں تب ہی شاید دعا ابنو شروان کو معاف کر پائے گی پھر سے اس کے ساتھ ہسی خوشی کی زندگی گزارے گی تو دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آگے چل کر کشمالہ کو وہ طلاق دے ہی دے گا اور کشمالہ کا ایک راز اور سب کے سامنے آنے والا ہے کشمالہ نہیں اپنے شور کا قتل کروایا تھا یہاں پر جب سب کو پتا چلے گا کہ کشمالہ ان کے اندان کی قاتل ہے تو سب بہتی زیادہ دھنگ رہ جائیں گے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ دشمنہ نہیں ان کے بڑے بیٹے کو مارا ہے لیکن یہاں پر کشمالہ تو شروع سے ہی نوشروان کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور اسی زید کی وجہ سے وہ اپنے شور کو قتل کروانے کے پیچھے ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جیسی یہ ساری خیقت آئے گی تو وہ سب سے پہلے یہاں پر کشمالہ کو پولیس کے حوالے کروائیں گے پچے اس سے چین لیں گے اور کشمالہ بلکل یہ صدمہ سین نہیں کر پائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں کشمالہ کی موت بھی ہو جائے جس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ دوسری جانب یہاں پر دعا بہت ہی زیادہ ابھی بھی نراز ہوگی نوشروان سے نوشروان کو آگے چل کر پھر سے گولی لگے گی نوشروان بہت ہی زیادہ سیری رات لحالت میں ہوگا ہسپٹل میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر دعا کو جیسی پتہ چلے گا تو دعا اپنے قدموں کو نہیں روک پائے گی اور وہ توڑتی ہوئی نوشروان کے پاس جائے گی دوستو یہ سارا کچھ آپ لاس اپیسوڈ میں دیکھیں گے دوستو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کا انڈ کیسا ہونا چاہیے ایک ہیپی انڈ آپ کو دیکھنے کو ملے یا پھر سیڈ اپنی قیمتی رہے کا اظہار کومنٹ سکس ان میں ضرور کیجئے کہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب پہ نہ بلکل نہ بھولنا دا کہ اس ڈرامے سے جوڑی ہائر اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کر رہیں چل سے جلد تھانکس اور واشنگ خدا حافظ